آ گیا ہے فراز دعا کو نظر ایک گروسٹی سٹور پر دعا ہو گئی ہے پوری طرح سے شاکٹ فراز کو دیکھ کر آتی ہے دعا جب گھر تو ہوتی ہے صدمے سے دو چار اسے وہ ساری کہانی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس کی آب بیٹی رہ چکی ہے وہ اس بات کا اتنا اسٹرس لیتی ہے کہ بیمار ہی پڑ جاتی ہے اور وزنوی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ دعا ایک صدمے سے دو چار ہے تو وہ کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے اور جعفر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آخر دعا بی بی آج کس کس سے ملی ہیں تو جعفر اسے بتاتا ہے کہ وہ تو آج کسی سے نہیں ملی بس سٹور گئی تھی اور دعا اپنی بہن سے ملی تھی بس تو خزنوی صبح ناشتے میں دعا کے پیانرز کو مدو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فضا اور اس کے شہر کو بھی بلانا چاہتا تھا مگر میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا اگر آپ لوگ مجھے ان کا نمبر دے دیں تو میں اگلی بار انہیں بھی بلالوں گا خزنوی کی یہ بات سن کر دعا کی ماں اور باپ دونوں ہو جاتے ہیں حیران پریشان کہ آخر آپ ہم اسے کیا جواب دیں خیر جب وہ ناشتے سفارے ہو کر گھر جانے لگتے ہیں تو خزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ انہیں گھر ڈراب کر رہا ہو جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو سامنے ہی ان کا نکچڑا دماغ سے فراس کھڑا ہوتا ہے اور وہ جب ان کو لوگوں کو بڑی سی گاری سے اترتے دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو تو سامن صاحب بات کو گھوماتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کیا آ گئے تھے اور اس تو پہلے کافی حیران پریشان ہو کر کہتا ہے کہ آخر تم لوگوں کا ایسا کون سا رشتہ دار ہے جو اتنا امیر ہے اور جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم دوسری طرف فراز آتا ہے چھوٹیوں کے بعد آفیس تو انچارج اس کی سیلوی ڈیڈکٹ کر لیتا ہے جس پر فراز کافی ہائپر ہو کر بتمیزی کرنے لگتا ہے مگر اسی وقت وہاں سے نوشیروان گزرتے ہوئے فراز کو بتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لے گا اور اسے جوب سے فارغ ہونے کا کہہ دے گا مگر فراز نوشیروان کی کافی منت سمجھت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیس سر مجھے اس جوب سے مت نکالیے میں کافی نیڈی ہوں تو غزنوی اسے ایک جانس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی نیڈی ہو تو اگلی بار اپنی بدماشی اپنے گھر چھوڑ کر آنا فراز کافی شرمندہ ہو جائے گا اپنی ان سر سے مگر وہ بیچارہ کرن بھی کیا سکتا ہے دوسری طرح دعا ہے نوشیروان کی کافی احسان مند کہ اس نے اس کا اتنا احساس کیا مگر غزنوی کہتا ہے ہی دیا تھا تم تو میں شیروان کی جان ہو اگر تمہارے اوپر کوئی انگلی پہ اٹھائے گا تو میں اس کے ہاتھ کٹ کر رکھ دوں گا دوستو غزنوی نے جس طرح فراز کا جھوٹ پکڑ کر اس کے ساندھے لا کھڑا کیا ہے فراز تجھے سے ہل کری رہ گئی ہے اور جب دعا کو نوشیروان وہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ دکھائے گا تو دعا کی بھی بدگمانی دور ہو جائے گی اور وہ غزنوی سے کافی شرمندہ ہوگی اور کہے گی کہ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلیں مگر غزنوی دعا سے بڑا سچا پیار کرتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فراز کی حرکتوں کا پتہ جب غزنوی کو چلے گا تو غزنوی اس کے ساتھ کیا کرے گا فراز نے جو دعا کے ساتھ کیا وہ قابل معافی ہے کمرس نے اپنی رائے کا انظہار رازمی شیئر کیجئے گا